نکاہ ہے کہ چونکہ مہر کے حوالے سے زیور کی حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں اور اسی طریقے سے جہز کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہر کی آپ کوئی مقدار مقرر نہیں کر سکتے چونکہ اس پہ شریعت نے پابندی لگائی ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب نکاہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کا مہر بانویں تولے سونہ مقرر کیا گیا اور جب چونکہ وہ عرب کی ایک مالدار خاتون تھی تو عرب قبائل والے جب وہ بیوہ ہوئی تو ان کے سامنے انہوں نے پیغام بھیجا شادی کا تو انہوں نے کہا جی کہ میرا مہر جو ہے وہ بانویں تولے سونہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار حضرت ختیجہ نے اپنا پیغام اکت کا انہوں نے جب پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں بانویں تولے سونہ نہیں دے سکتا میری استطاعت میرا جو نکاح ہے وہی آپ کا مہر ہے اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو میں بانویں تو میرا مہر بہرحال بانویں تولی ہے لیکن آپ سے میں ببصول نہیں کروں گی اس حوالے سے اب مہر کی مقدار کے حوالے سے لوگوں میں جو کنفیجن پیدا ہوئی ہوئی ہے اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر ایک بچہ اس کی استطاعت پچاس ہزار روپے وہ پچاس ہزار روپے مہر دے اور جس کی استطاعت دیس لاکھ ہے اس کو دیس لاکھ روپے مہر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچیوں کا بنیادی حق ہے جس کا تعین شریعت نے کیا ہوا ہے اس میں ہم نہ تخفیف کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ہم کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم کوئی کسی جگہ کوئی پابندی لگا سکتے ہیں نہ اس کو ہم لیمٹیڈ کر سکتے ہیں دوسری بات جہیز کے حوالے سے یہ ہے کہ جہیز چونکہ نمائش کے لیے ہمارے سوسائٹی میں دیا جاتا ہے تو یہ جہیز جو ہے یہ وراست کی تقسیم کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے کہ جب ہم جہیز دے دیتے ہیں اپنے بچی کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراست نے بھی اس کو اس کا حق دے دیا دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ سونے کی جو قیمت ہے سونے کے حوالے سے میں جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم جا کے سونہ خریدتے ہیں میں آپ بچی کا اگر کہیں کسی جگہ رشتہ کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم پانچ تولے یا سات تولے جتنا بھی ہے تو جب ہم جا کے کسی سنار سے ہم جب اس کی ریٹ تیہ کرتے ہیں تو وہ ریٹ تیہ کرتے ہوئے ہی ہمیں تقریباً چوبیس کارٹ سونے کے ہم پیسے دیتے ہیں اور اکیس کارٹ سونہ ہم وصول کرتے ہیں اور وہی سونہ جب ہم ریٹرن کرنے جاتے ہیں تو وہ اس کی کارٹ نکال کے تو وہ تقریباً اٹھارہ تولے سونے کی قیمت ہمیں واپس ملتی ہے اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ میر جو ہے وہ نکت کی صورت میں ہونا چاہیے وہ بچی کے اکاؤنٹ میں ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو جہیز اگر کوئی بندہ افظاہر ہے اپنی بچیوں کو ہر بندہ جہیز دینا چاہتا ہے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے وہ اپنے بچی کو وہ جہیز کی صورت میں وہ نکت دی دے دے اس سے دو فائدہ ایک تو ملک کی فائدہ یہ ہے کہ وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور وہ بینکو میں جب پیسہ رہے گا تو وہ ہمارے ملکی معیشت میں وہ اس کا اضافہ ہوگا زیور جب ہم لیتے تو وہ گھروں میں آکے ڈمپ ہو جاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ اپنی بیوی کو رازی کر کے تو وہ زیور لے جا کے بیچ کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ میری تجویزہ کے اس حوالے سے کہ یہ سارا چیز جو ہے نکت کی صورت میں ہونی چاہیے جنات